اگر کسی کے کپڑوں پر کسی بھی قسم کے جانور کی تصویر بنی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو اب وہ کیا کرے ہونا مشکل ہے کوئی کپڑا نہ ہو مثلا بات جیسے میری ذہن میں یہ مثال آ رہی تھی کہ جیسے کوئی شاہ چلا گیا باہر اور جانور والی تصویری پہنے کا ٹی شیٹ یا کوئی سی جرسی پہنے کا باہر چلا گیا ہے اور اب وہ نماز کا وقت آ رہا ہے اب اس کے پاس سفر وہ ہے ہی باہر کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو اس سے ڈھکلے کس سے ڈھکے وہ جانور کی تصویر نماز کا وقت آئے گا یہ اس کو سمجھ نہیں پڑی تھی اب یہ وہاں جا کر سوچ رہا ہے اب میں کیا کروں حسا کیسا اب ہوگی ہے نا بھل بتا دونے اب ہوگی ہے نا بھل بتا کرے گا یہ آئینہ نہیں کرے گا انہیں ابھی اس کو حساس ہوا وہاں پہنچ کر کے یہ میں نے کیا کیا حساس تو بسے بھی نہیں پہننے چاہیے کپڑے چادر مل جو سکتی ہے بہت سارے لبازمات تو ہوتے ہی ہیں اسے لیکن اب واقعی ایسی کچھ صورت حال پیش آگئی ہے یعنی پیش ایسی صورت آ چکی ہے تو ٹھیک ہے کہ اب نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا بھی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو ڈام سکے تو پلڈے اس میں اور بعد میں اس کا ایادہ کرے گا نماز کے لئے خاص کرو نماز مکور تحریم یہ اگر لباس پر تصفیر بنی ہوئے جاندار کی یہ ہے کہ ایک صورت ہے جیسے کہ یہ پہنچا اس کو پتا ہی نہیں تھا مسئلہ اب کسی نے مسئلہ بتا گیا اس میں دو کیسے پڑے گا نماز اور اب یہ کہ جاتا ہے اگر کپڑے بدلنے کے لئے گھر دور ہے کوئی اصحیٰ بھی نہیں کہ جس سے یہ کپڑے لے تو آپ نے بہت اچھی مثال دی ماشاءاللہ کہ بعض اوقات آدمی اس کے علمیں نہیں ہیں کم علمی ہیں